پوریٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کا معاملہ پارلیمانی کمیٹری سکندر سلطان کے نام کی منظوری دے دی ہے نسار دوران سندھ اور شاہ محمد جتوی بلوچستان سے میمبر سکندر سلطان راجہ وفاقی سیکیٹری رہ چکے ہیں جبکہ سکندر سلطان راجہ سیکیٹری ریگوے اور پرچولیم بھی رہ چکے ہیں سکندر سلطان چیف سیکیٹری آساد کشمیر اور گلگت پرکستان بھی رہ چکے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹری نے سکندر سلطان راجہ کے نام کی منظوری دے دی ہے نسار دورانی سندھ اور شاہ محمد جتوی بلوچستان سے میمبر ہوں کے اپوزیشن اور حکومتی رہنما میں اتفاق ہو گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کے لیے باراخر حکومت اور اپوزیشن ایک نام پر مان ہی گئے پارلیمانی کمیٹری نے سکندر سلطان راجہ کے نام کی منظوری دے دی ہے طریقہ انصاف کی رہنما شیرے مزاری کہتی ہیں پارلیمانی کمیٹری کے فیصلے سے وزیراعظم کو بھی آگاہ کر دیا ہے علامہ عزیز سندھ سے میمبر کے لیے نسار دورانی اور بلوچستان سے شاہ محمد جتوی پر اتفاق ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کا معاملہ پارلیمانی کمیٹری نے سکندر سلطان کے نام کی منظوری دے دی ہے نسار دورانی سندھ شاہ محمد جتوی بلوچستان سے میمبر ہوں گے یہ مشتر کا فیصلہ کیا گیا ہے پارلیمانی کمیٹری کی جانب سے سکندر سلطان راجہ وفاقی سیکیٹری بھی رہ چکے ہیں اور سکندر سلطان راجہ سیکیٹری ریلوے اور پیٹرولیم بھی رہ چکے ہیں جی بالکل چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹری نے سکندر سلطان راجہ کے نام کی منظوری دے دی ہے نسار دورانی سندھ اور شاہ محمد جتوی بلوچستان سے میمبر ہوں گے آپوزیشن اور حکومتی راہ نماؤں میں اتفاق ہو گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کے لیے بلاخر حکومت اور آپوزیشن ایک نام پر مان گئے ہیں پارلیمانی کمیٹری نے سکندر سلطان راجہ کے نام کی منظوری دے دی ہے تحریک انصاف کے رہنما شیری مزاری کہتی ہیں کہ پارلیمانی کمیٹری کے فیصلے سے وسر آسم کو بھی آگاہ کر دیا جائے گا علاوہ عزیز سندھ سے ممبر کیلئے نسار دورانی اور بلوچستان سے شاہ محمد جتوی پر اتفاق ہوا ہے جی بالکل آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کا معاملہ بلاخر حل ہو گیا ہے پارلیمانی کمیٹری نے سکندر سلطان کے نام کی منظوری دے دی ہے نسار دورانی سندھ شاہ محمد جتوی پر اتفاق ہوا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کے لئے پارلیمانی کمیٹری نے سکندر سلطان راجہ کے نام کی منظوری دے دی ہے نسار دورانی سندھ اور شاہ محمد جتوی پر اتفاق ہوا ہے اپوزشن اور حکومتی راہنماؤں میں اتفاق ہو گیا ہے چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کے لیے بلاخر حکومت اور آپوزیشن ایک نام پر مان ہی گئی پارلیمانی کمیٹری نے سکندر سلطان واجہ کے نام کی بنزوری دے دی ہے تحریک انصاف کی رہنمار شیری مزاری کہتی ہیں کہ پارلیمانی کمیٹری کے فیصلے سے وزرعاصم کو بھی آگاہ کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ست آپ کو بتاتے چلیں کہ سن سے میمبر کے لیے نصار دورانی اور بلوچستان سے شاہ محمود جتوئی پر اتفاق ہوا ہے چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کا معاملہ بلاخر حل ہو گیا ہے پارلیمانی کمیٹری نے سکندر سلطان کے نام کی منزوری دے دی ہے نصار دوران سندھ اور شاہ محمود جتوئی بلوچستان سے میمبر ہوں گے سکندر سلطان وفاقی سیکیٹری رہ چکے ہیں جبکہ سکندر سلطان راجہ سیکیٹری ریلوے اور پیٹرولیم بھی رہ چکے ہیں سکندر سلطان چیف سیکیٹری آزاد کشمیر اور گلگت پلتستان بھی رہ چکے ہیں چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹری نے سکندر راجہ سلطان کے نام کی منزوری دے دی ہے نصار دوران سندھ اور شاہ محمود جتوئی بلوچستان سے میمبر ہوں گے آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشن کی تقرری بلاخر حکومت اور آپوزشن ایک ہی نام پر مان گے پارلیمانی کمیٹری نے سکندر سلطان راجہ کے نام کی منزوری دے دی ہے تیرے کے انصاف کی رہنما شیری مزاری کہتی ہے پارلیمانی کمیٹری کے فیصلے سے وزیراعظم کو بھی اگاہ کر دیا ہے علامہ سے سندھ سے میمبر کے لیے نصار دورانی اور بلوچستان سے شاہ محمود جتوئی پر اتفاق ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کا معاملہ بلاخر حل کر لیا گیا ہے پارلیمانی کمیٹری نے سکندر سلطان کے نام کو تجویز کیا ہے نصار دورانی سندھ شاہ محمود جتوئی بلوچستان سے میمبر ہوں گے جی بالکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کیلئے پارلیمانی کمیٹری نے سکندر سلطان راجہ کے نام کی منزوری دے دی ہے نصار دورانی سندھ اور شاہ محمود جتوئی بلوچستان سے میمبر ہوں گے اپوزیشن اور حکومتی رہنماوں میں اتفاق ہو گیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف کے رہنما شیری مزاری کہتی ہیں کہ پارلیمانی کمیٹری کے فیصلے سے وزیراعظم کو بھی آگاہ کر دیا جائے گا علاوہ اس سندھ سے میمبر کے لئے نصار دورانی بلوچستان سے شاہ محمود جتوئی کے نام پر اتفاق ہوا ہے اسصاف حجات کیس فواد حسن فواد کی زمانت منظور کر لی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کا فواد حسن فواد کو رہا کرنے کا حکم زمانت دس لاکھ روپے کے مشلقوں کے عوض منظور کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد کی زمانت منظور کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے انہیں دس دس لاکھ روپے کے مشلقے جوا کروانے کا حکم دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کے دوران ملزم فواد حسن فواد کے وقیل نے ادارت میں موقع اختیار کیا کہ ان کے موقع کو دوہزار اٹھارہ میں گرفتار کیا لیکن ابھی تک فردے جرم آئیت نہیں ہوئی تفتیش کے وقت عربوں کی جائدات کا کہا ریفرنس میں ایک سو آٹھ ملین کا الزام لکھا پہلے جن جائداتوں کا الزام تھا وہ ریفرنس میں موجود ہی نہیں نیپ پروسیکیوٹر نے کہا کہ بینامی جائدات ہے رشتداروں کے نام پر سب رکھا ہے فواد کی اہلیہ نے تحدیلی جواب میں لکھا کہ وہ ہاؤس وائف ہیں ایک پلازا کمپنی کے نام ہیں جس کی سی او فواد کی اہلیہ ہے عدالت نے اس نفسار کیا کہ جن کے نام اساسے ہیں انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا کیا کسی رشتدار نے کہا کہ جائدات فواد چوہدری نے لی عدالت نے وکلہ ترفین کے دلائل سننے کے بعد فواد حسن فواد کو دس لاکھ روپے کے مچھلکوں کے عفض زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے شہباز شریف کا فواد حسن فواد کی زمانت کا خیر مقدم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر عطا کرتے ہیں ایک اور بے گناہ کو آج انصاف ملا ہے بہت افسوس ہے کہ ایسے اچھے اور لائک افسر کو ناحق قید و بند کا سامنا کرنا پڑا شہباز شریف نے فواد حسن فواد کی زمانت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر عطا کرتے ہیں کہ ایک اور بے گناہ کو آج انصاف ملا ہے بہت افسوس ہے کہ ایسے اچھے اور لائک افسر کو ناحق قید و بند کا سامنا کرنا پڑا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ فوات حسن فوات کو غیر منصفانہ اور نامسائد حالات کا دانستہ شکار کیا گیا لیکن وہ جورتمندی سے ثابت قدم رہے فخر ہے کہ فوات حسن فوات نے ضمیر پر سودے بازی کے بجائے سختیاں اور مشکلات جھیلنے کو ترجیح دی سپریم کورٹ میں سی ایو پی آئی اے عرشد محمود کو کام پر بحال کرنے کی استعدام مصرد کرتی ہے عدارت نے پی آئی اے کے بورف ریلیکٹرز کو کام کرنے کی اجازت دے دی عدارت نے سنہائی کورٹ سے مقدمے کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں چیئرمن پی آئی اے کو قارون کے مطابق آنا چاہیے ایسا کہا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کوئی ائر مارشل پی آئی اے کو کیسے چلائے گا بہتر ہے ائر مارشل پیک اپ کر لیں ایسا کہا گیا ہے جسٹس گلزار حمد کی جانب سے انہوں نے کہا کہ حکومت کو نیا پی آئی اے تائنات کرنے کا حکم دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سی ایو پی آئی اے ارشد محمود کے کام پر بہار کرنے کے صدا مسترد کر دی ہے عدارت نے پی آئی اے کے بورڈ آف ٹائریکٹرز کو کام کرنے کی اجازت دے دی ہے عدارت نے سنہائی کورٹ سے مقدمے کی تفصیلات طلب کر لی ہیں اور چیف جسٹس گلزار حمد نے ریمارکس دیتی بھی کہا ہے کہ چیئرمن پی آئی اے کو قانون کے مطابق آنا چاہیے معلوم نہیں کہ کوئی ائر مارشل پی آئی اے کو کیسے چلائے گا بہتر ہے کہ ائر مارشل پیک اپ کر لیں چیف جسٹس نے حکومت کو طریقہ کار کے مطابق نیا پی آئی اے سربراہ تائرات کرنے کا حکم دے دیا ہے تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں سی ایو پی آئی اے ارشد ملک کی کام پر بحالی سے متعلق درخواست پر سمات ہوئی چیف جسٹس گلزارہ احمد کی سربراہی میں بینچ نے سمات کی ہے چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ چیئرمن پی آئی اے کو قانون کے مطابق آنا چاہیے معلوم نہیں کوئی ائر مارشل پی آئی اے کو کیسے چلائے گا بہتر ہے ائر مارشل پیک اپ کر لیں چیف جسٹس نے حکومت کو طریقہ کار کے مطابق نیا پی آئی اے سربراہ تائرات کرنے کا حکم دے دیا ہے چیف جسٹس گلزارہ احمد نے کہا کہ ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں یہ معصوف خود ڈیپیوٹیشن پر آئے اور دس بندوں کو ساتھ لائے چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے پاکستان ائر فورس کو ہی دے دے حکومت کیوں چلا رہی ہے جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ جب سے آئے ہیں سو فیصد کرایا بڑھا دیا ہے اور اب کچھ بات کریں گے لن جی کیس کی آپ کو بتائیں کہ شاہد حکا نباسی سے دیگر ملزموں پر فرد جرم آئیت نہیں ہو سکی ہے ایک مفرور ملزم کی وجہ سے فرد جرم آئیت نہیں کر سکتے یہ کہا گیا اہتصاب عطالت کے جج کی جانب سے مفرور ملزم کے ریپورٹ آ جائے پھر کارروائی آگے بڑھے گی شاہد حکا نباسی کی جوریشن لیمان میں چار فروری تک توسیح کی گئی ہے لن جی کیس میں سابق وزرعاصم شاہد حکا نباسی سے دیگر ملزموں پر فرد جرم آئیت نہیں ہو سکی جج اہتصاب عطالت نے کہا کہ ایک مفرور ملزم کے وجہ سے فرد جرم آئیت نہیں کر سکتے مفرور ملزم کے ریپورٹ آ جائے پھر کارروائی آگے بڑھے گی عطالت نے شاہد حکا نباسی کے جوریشن لیمان میں چار فروری تک توسیح کر دی ہے اہتصاب عطالت میں ایل این جی ریفرنز کی سماعت ہوئی سابق وزرعاصم شاہد خاکا نباسی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے سابق وزرخان خزانہ مفتہ اسمائل حاضر سے استثناء کے باعث پیش نہ ہوئے اہتصاب عدالت اسلام آباد میں شاہد خاکا نباسی سمیت تمام ملزمان کی حاضری لگا دی گئی ہے عدالت نے چیر پرسن اوگرا اسمہ آدل سابق چیرمن سعید احمد خان کو حاضری یقینی بنانے کے لیے ایک کروڑ کے مجلقے جمع کرانے کا حکم دیا ہے آگے پڑے انعکم تائیں کہ وفاقی حکومت نے صدارتی آرڈیننس منظور کرنے پر اسمہ آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا ہے سیکیٹری وزارت قانون و انصاف نے صدارتی آرڈیننسز پر عدالت کو جواب جمع کرایا جواب نے کہا گیا کہ صدر کو آئین میں آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کا اختیار ہے صدر کو آئین میں آرڈیننس پاس کرنے پر کوئی قدرگن نہیں اسمہ آباد ہائی کورٹ میں مسلم دیگنون کی حکومتی صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست پر سامات ہوئی ہے حکومت کی جانب سے سینئر وکیل بابر آوان عدالت میں پیش ہوئے سینیٹر رزا ربانی بھی عدالت میں پیش ہوئے وفاقی حکومت نے صدارتی آرڈیننس منظور کرنے پر عدالت میں جواب جمع کرا دیا سیکیٹری وزارت قانون و انصاف نے صدارتی آرڈیننس پر عدالت کو جواب جمع کرایا جواب میں کہا گیا کہ صدارت کو آئین میں آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کا اختیار حاصل ہے صدارت کو آئین میں آرڈیننس پاس کرنے پر کوئی قدرگن نہیں ہے عدالت کی ڈوکٹر بابر آوان کو آئیندہ سماکت اور دلائل دیرے کے حدائل رزا ربانی نے صدا کی کہ تجاویز تیار کرنے کے لیے کچھ وقت دیا جائے عدالت نے رزا ربانی کے صدا منظور کرتی ہوئے اس سماعت 18 فروری تک ملتے بھی کرتی ہے سندھ ہائی کورٹ نے نباز شریف کی لندن میں مصروفیات اور قیام کے خلاف درخواست گزار سے دلائل طلب کر لیے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں سابق وزرعظم نباز شریف کی لندن میں مصروفیات اور قیام کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی جیسٹس محمد علیم حسر کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ برطانیہ جانے سے قبل سخت بیماری اور جان جانی کا خدشہ ظاہر کیا گیا برطانیہ پہنچنے پر نباز شریف اور چہل قتمی کرتے دکھائی دے رہے ہیں عدالت نے کہا کہ درخواست اس عدالت میں دائر کریں جس سے نواز شریف کو زمانتی ہے برون ملک جانے کی اجازت دینے والی عدالت یہ درخواست سے سنے تو بہتر ہے ہم اس درخواست کو کیسے سن سکتے ہیں درخواست گزار نے کہا کہ خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سزا دی تو لاہر ہائی کورٹ نے درخواست سنی اس طرح یہ عدالت نواز شریف کے خلاف یہ درخواست سن سکتی ہے جسٹس محمد علی وظہر نے کہا کہ آئندہ سمات پر متمن کریں یہ عدالت درخواست سن سکتی ہے وزیراعظم عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے ڈیابیس روانہ ہو گئے ہیں شاہم احمد قریشی عبدالزاق دعوت بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں معاون خصوصی زرفی بخاری موید یوسف بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں وزیراعظم رمضان خان کی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ ملاقات تہہ ہوگی وزیراعظم کی عالمی داروں کے نمائنوں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی وزیراعظم کی کارپرٹ بزنس اور ٹکنالوجی کے اگزیکٹیف سے بھی ملاقاتیں ہوں گی وزیراعظم والڈ ایکنومک فورم کے لیے اگزیکٹیف چیئرمن کی دعوت پر اجلاس میں شرکت کریں گے وزیراعظم فورم کے خصوصی سیشن سے خطاب کریں گے وزیراعظم کارپوریٹ لیڈرز اور سی ایو سے بات چیت کریں گے وزیراعظم کی والڈ ایکنومک فورم میں شرکت کے لیے ڈیویس روانہ ہو گئے ہیں وزیراعظم شاہ محمد قریشی معاون خصوصی زرفی بخاری مشہر تجارت عبدالرزاق داؤد اور موید یوسف بھی ان کے ہمراہ ہیں دورے کے دوران امران خان امریکی صدر ٹرم کے ساتھ ملاقات کریں گے سائیڈ لائنز پر دیگر عالمی رحموں سے میٹنگ سپیش شیڈیول ہیں دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امران خان مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پاکستانی موقف بھرپور انداز میں پیش کریں گے وزیراعظم امران خان 23 جنوری تک ڈیویس وولڈ ایکنومک فورم میں شرکت کریں گے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے ویالے بیان میں کہا گیا کہ جولائی 2019 کے بعد امران خان اور ٹرم کے درمیان یہ تیسری ملاقات ہے اس کے علاوہ وزیراعظم امران خان کی ڈیویس وولڈ ایکنومک فورم کے موقع پر دیگر عالمی ایداروں کے رہنماؤں کارپورٹ بزنس اور ٹکنالوجی کے ایکزیکٹیف سے بھی ملاقاتیں ہوگی وزیراعظم وولڈ ایکنومک فورم کے ایکزیکٹیف چیئرم پرسن کی دعوت پر اجلاس میں شرکت کریں گے اور فورم کے خصوصی فیشن سے خطاب کریں گے دفتر خارجہ کے مطابق امران خان اس اہم اجلاس کے موقع پر کارپورٹ لیڈرز اور سی اوز سے بھی بات چیت کریں گے دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سائیڈ لائنس پر وزیراعظم کے عالمی راہنماؤں سے ملاقاتیں تیہ ہو چکی ہیں وہ وولڈ ایکنومک فورم میں عالمی میڈیا کو انٹرویوز دیں گے جبکہ سینئر ایڈیٹرز سے بھی بات چیت کریں گے وزیراعظم امران خان اس اہم اجلاس کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر پاکستانی مواقف سے آگاہ کریں گے جبکہ معیشرت کاربار اور سرمایہ کاری پر اپنا ویجن دنیا کے سامنے رکھیں گے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور سلمان رفیق کے پروڈکشن اور جاری کر دی گئے ہیں پنجاب اس امری کا اجلاس 23 جنوری کو سیپ ہر تین بجے ہوگا سپیکر پنجاب اس امری چودری پرویز الہی نے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور سلمان رفیق کے پروڈکشن اور جاری کر دیے ہیں اس امری کا اجلاس 23 جنوری کو سیپ ہر تین بجے مراقب ہوگا سابق ازریالہ پنجاب کے صاحبزادی حمزہ شہباز رمزان شکر ملز کیس اور سلمان رفیق پیراکون ہاؤسنگ کیس سوسائٹی میں زیر حراست ہیں 23 جنوری کو ہونے والے اسمبلی اجلاس میں نون لیگ رہنواؤں کے شرکت یقینے بنانے کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے استعداد کی گئی تھی جسے سپیکر پرویز الہی نے قبول کر لیا خابر پفتنخواہ میں نانوائیوں کی ہٹال آج دوسرے روز میں جاری ہے تندور بند ہونے سے شہری مشکلات کا شکار ہیں فلور ملز کو گندم کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے آج کے فراہمی اور قیمت ایک ہفتے میں معمول پر آنے کا امکان خابر پفتنخواہ میں نانوائیوں کی ہٹال کا آج دوسرا دن ہے نانوائی رسوسیشن نے آج سے صوبہ بھر میں ہٹال کا اعلان کیا ہے تندور بند ہونے سے شہری مشکلات کا شکار ہیں روٹی کی قیمت میں اضافہ کا مطالبہ لیے نانوائیوں کی ہٹال آج دوسرے روز میں جاری ہے نانوائی اسوسیشن کی کال پر پشاوہ شہر میں تمام تندور بند ہیں جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے نانوائی اسوسیشن کا کہنا ہے کہ آج صوبہ بھر میں ہٹال کی جائے گی جو روٹی کی قیمت میں اضافہ تک جاری رہی گی اسوسیشن کے مطابق آج کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کے وضع سے گزارہ مشکل ہو گیا ہے ہائے مہنگائی غریب عوام کا جینہ دو بھر کر دیا ہے کبھی گیس روڈ شیڈنگ تو کبھی ارشے خورونوش کی قیمت میں اضافہ اور اب تو غریب کے موں سے دو بخت کی روٹی بھی چھین لی گئی ہے پشاور میں نانوائیوں کی شیٹرڈاؤن ہرطال کا آج دوسرا روز ہے شہر کے مختلف مقامات پر دکانیں بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دن محمد کے ریپورٹ دیکھئے خیبر پختنخواہ نانوائی ایسوسیشن کی جانب سے پشاور میں آج دوسرے روز بھی ہرطال جاری رہی جس کے باعث شہر کے تندور بند پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو روٹی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے شہری کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اسی طرح سویگیس کے غیر ایلانیہ لوٹ شیڈنگ اور اب آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے بعد نانوائیوں کے غیر مہینہ مدد کے لئے ہرطال کا سلسلہ جاری ہے روٹی والے بند ہیں اور آٹا بھی آر لیڈی مہنگو ہو چکا ہے تو اس پہ غریب ہوا ہم بہت پریشان ہیں ہم خود دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو گیس نہیں ہے بہت سہولتیں نہیں ہیں انسان کو جب سہولت ملے گی تو پریشانی سے حل کچھ مسئلے حل ہوں گے آٹے کی دکان پہ جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی مہنگا ہے آگے سے مہنگا آ رہا ہے پیشاور میں ہرطال کے باعث تندوری روٹی کی قیمت بھی بڑھ کر سنگل روٹی دس سے بیس اور ڈبل بیس سے چالیس پر فروخت ہو رہی ہیں جبکہ زیادہ تر لوگ گروں میں روٹی پکانے پر مجبور ہو گئے ہیں تندوروں کی بندش کی وجہ سے بچے بھی بغیر ناشتہ کی سکول جانے پر مجبور ہیں تندور تو تقریباً یہ دوسرا دن ہے کہ یہ باندھ ہے اور بچوں کو جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہے پریشانی ہے بہت زیادہ ہم لوگوں کو پریشانی ہے کیونکہ صبح بچے بغیر ناشتے کے چلے جاتے ہیں مشکلات تو بہت زیادہ ہیں روٹی نہیں مل رہی ہے تندور بند کیے ہوئے ہیں گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے گیس بھی نہیں ہے یہاں پر تو لوگوں کو بڑی سخت پریشانی کا سامنے ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کرے بل ہر چیز کتنی مہنگات ہو گئی ہے کہ آدمی کا جینا تو بھر ہو گیا ہے کوئی چیز مل نہیں رہی ہے بازار میں پیسے بھی لے کے جاؤ تو چیز نہیں مل رہی ہے خیبر پختنخواہ نانبائی اسوسییشن کا کہنا ہے کہ آٹے کے ساتھ ساتھ گیس کی قیمتوں میں بے تہاشا ہے اضافے اور حکومت کے ساتھ مذاقرات کی ناکامی کے بعد ہماری ہٹتال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے کیمرمین سید شیزاد کازمی کے ساتھ دین محمد روز نیوز پیشاور آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں آٹے کی قیمتوں پر کنٹرول نہ پایا جا سکا کراچر سے گل گل تک آٹا پیجتر روپے کیلو فروخت رہا ہے شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں پشاور اور ہزارہ سمیت بیشتر شہروں میں تندور بند ہونے سے بھی لوگ پریشان ہیں ملتان میں آٹے کے مصنوعی بہران کے سبب آم مارکیٹ میں قلط ہونے پر شہری مہنگا آٹا خریدنے پر ملک بھر میں آٹے کا بہران برقرار عوام عذیت سے دو چار کراچی سے گل گل تک آٹے کی قیمتوں میں اضافے نے عام آدمی کا جینا مشکل بنا دیا ہے کئی شہروں میں آٹے کی قیمت پچھتر روپے کیلو تک پہنچ گئی ہے ریلیف سینٹر میں بھی شہروں کو ریلیف نہ مل سکا ہے لہور فیصل آباد ملتان اور گجنوالا سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں آٹا ستر روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے لہور میں آٹا چند روز میں وسیر چھے روپے مہنگا ہوا پشاور اور ہزارہ سمیت بیشتر شہروں میں تندور بند پڑے ہیں روٹی کے حصول کے لیے شہری در بدر ہیں حکومت کی جانے سے تین لاکھ تن گندم درامت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایمپورٹرز کے مطابق تمام سفری لاغت اور دنر قوامی گندم کی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے فی کلو درامتی گندم پتالیس روپے پڑے کی ملتان کی آم آکٹ میں گندم کی فی من قیمت چوبیس سو روپے سے تجاوز کر گئی ہے جس سے دکانوں پر دیسی آٹے کی فی کلو قیمت چونسٹھ روپے جبکہ سفید آٹے کی اسی روپے تک وصول کی جا رہی ہے جس کے وجہ سے تندور مالکان بھی سادہ خمیری اور نان کی قیمت میں دو روپے تک کا مزید اضافہ کر دیا ہے جس سے سستہ آٹا اور روٹی خریدنا شہریوں کیلئے مشکل ہو گیا ہے ہیٹویلیٹی سٹورز اور زلہ انتظامے کی جانب سے مختص پائنٹس پر سستہ آٹا دستیاب نہیں لیکن اس کے باوجود زلہ انتظامے کا کہنا ہے کہ دس کلو تھیلے کی سرکاری قیمت چار سو دو روپے مقرر کر کے آٹے کی فراہمی کے لئے اسی پوائنٹس قائم کر دیا گئے ہیں جن پر روزانہ بیس کلو کے انتیس ہزار تین سو پینٹس تھیلے فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جس کی حوالے سے شکایات معصول ہونے پر کاروائیاں بھی کر رہے ہیں سستہ آٹا نایاب ہونے پر تندوروں پر سادہ روٹی کی قیمت بارہ روپے خمیری کے چودہ جبکہ نان کے بیس روپے وصول کیے جا رہے ہیں اور موجودہ صورتحال میں آٹے کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان ہونے پر شہروں کی معاشرے مشکلات کافی حد تک بھڑ گئی ہیں حیدرباد میں آج کی قیمتوں میں اضافے کو جواز بنا کر نان بھائیوں نے تندوری روٹی کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا ہے جس کے باعث غریب تفقی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے آشک حسین کے رپورٹ حیدرباد میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کو جواز بنا کر نان بھائیوں نے تندوری روٹی کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا ہے اس کے باعث غریب تفقی کی مشکلات مزید بڑ گئی ہیں روٹیا میں ایدل لینے آئے تو یہ بہت بینکی مل رہی ہے انہوں نے ریٹ بڑھا دیا گندوم کی ریٹ بڑھنے پر یہ گیس کے اوپر بھی پیسے بڑھا دی ہے جب بھی آتے ہیں روٹی لینے اور آئے دن یہ روٹی بڑھ رہی ہے پیسے بڑھ رہی ہیں گندوم کے اوپر اور روٹی جو ہے آپ دیکھیں دس روپے کی روٹی لی وہ پہلے بارہ کی ہوئی اب چودہ پندرہ روپے کی بھک رہی ہے وہ بائیس روپے کی بھک رہی ہے اب غریب آدمی روٹی بھی نہیں کھا سکتا پیٹ بڑھ گیا دوسری جانب نان بھائیوں کا کہنا ہے کہ آٹے کے بہران اور گندوم کی قیمتوں میں اضافے کے بائیس اور روٹی کی قیمتیں بڑھانے پر مجبور ہیں گندوم نہیں ہے بمائی کٹ کے اندر تو میل والوں نے میدے یہ ریٹ بڑھا دی ہے اس لئے مجبورتی میں ہمیں بھی زائے سے بات ہے یہ روٹی یہ ریٹ بڑھانے پڑھ رہے ہیں شہریوں نے حقام والا سے مطالبہ کیا ہے کہ تندوری روٹی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیا جائے کیمرا ٹیم کے ساتھ تاشیق حسین روز نیو صدر آباد مہنگے آج کے بعد مل بھر میں چینی کی قیمت بڑھا دی گئی ہے چینی کی فی کلو قیمت میں سے چار سے پانچ روپے اضافہ ہوا ہے مہتھائی اور دیگر اشاہ کے قیمتوں میں ڈیڑھ سو روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ مہنگے آج کے بعد مل بھر میں چینی کی قیمت بڑھا دی گئی ہے دیا گیا ہے شاہد حکا نباسی کہتے ہیں کہ نیا پاکستان ہے لوگ روٹی کھانا چھوڑ دیں مسئلہ ختم ہو جائے گا نیا پاکستان کیلئے ووٹ دیا ہے اب عوام بھگتیں یہ کہا گیا شاہد حکا نباسی کی جانب سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ستر روپے کیلو آٹا بک رہا ہے حکومت کا ہر دن عوام پر بھاری ہوگا عمران خان کہتے ہیں کہ میرا تنخواہ میں گزارہ نہیں ہو رہا صحافی کا شاہد حکا نباسی سے سوال جواب میں شاہد حکا نباسی نے کہا کہ تنخواہیں بڑھا دی جائیں تو بہتر ہوگا لیکن عمران خان ٹیکس بھی ادا کرے وزیرالہ پنجاب صدار عثمان مزدار کہتے ہیں حکومت کرس کی بجائے ٹیکس نیٹ پڑھا رہی ہے اقدام کا مقصد صوبہ خود خفیل ہو سکے پنجاب روینی اتھارٹی کی آمزن میں اضافہ ہوا ہے معاشر ٹیم کی محنت سے مال وصولی آم پڑھ رہی ہیں تمام سیکسٹرز میں ٹیکس وصولی بھی بہتر ہوئی ہے ملاوال بھٹو زرداری نے دہابیجی میں پمپنگ سٹیشن کا افتتہ کر دیا ہے کہتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ پہلی ترجی ہے پانی کا مسئلہ ایک دن میں حل نہیں ہو سکتا کوشش چاری ہے یہ بھی کہا کہ عوام کے امیدوں پر پورا اتریں گے عوام کا معاشر قتل ہو رہا ہے سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے حکومت کا ہر فیصلہ غریب دشمن ہوتا ہے انکروچمنٹ کے نام پر غریبوں سے چھتیں چینی گئی ہیں ملاوال بھٹو نے کہا کہ ان کی ناہلی کی وجہ سے وفاق کو بھی نقصان پہنچا ہے نالائک اور ناہل حکومت ہمارا آئینی حق بھی مار رہی ہے ہم اپنے حق سے زیادہ نہیں مانگ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ناکام پولیسیوں کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے وزیراعلا سندھ مرادلی شاہ کہتے ہیں چار نئے پمپس نصب کیے گئے ہیں ہر پمپ کی گنجائش پچیس ایم جیڈی ہے شہر کو سو ایم جیڈی پانی زیادہ ملے گا قرآن پمپنگ اسٹشن کی گنجائش میں کمی آ چکی ہے منصوبہ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اہم ثابت ہوگا پانی ٹرانسپورٹ پروجیکٹس کی تکمیل اولین توجی ہے منصوبہ ایک اشاریہ چار ارب روپے کی لاکت سے مکمل ہوا ہے وزیراعلا سندھ مرادلی شاہ کی جانب سے سندھ میں آئی جی سندھ کی تائناتی سے متعلق وزیراعلا سم عمران خان کو خط لکھا گیا ہے ذراعے کے مطابق مرادلی شاہ کی جانب سے وزیراعلا سم عمران خان کو لکھے گئے خط میں باس ثابتہ طور پر آئی جی سندھ کے لیے غلام قادر تھے وہ کامران فصل اور مشتاق مہر کے نام پیجے گئے ہیں خط میں لکھا گیا ہے کہ آج جی سندھ کی تائناتی سے متعلق آپ سے سولہ جنوری کو فون پر بات ہوئی تھی پنجاب اور خیبر پختنہ کی طرح تین ناموں کا پینل بھیج دیا ہے مرادلی شاہ کے خط میں کیپی اور پنجاب کے وزیراعلا کے خطوط کی کوپیاں بھی مرسلک کی گئی ہیں ترجمان سندھ حکومت بیرسر مرتضی صاحبہ حاب کا کہنا ہے کہ سیکیٹری سرویسز کی طرف سے سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ کو نام بھیجے گئے ہیں وفاق کو خط کل کی تاریخ میں ارسال کیا گیا ہے جبکہ وفاق نے سندھ حکومت نے نام مسترد نہیں کیے ہیں سعید غنی کہتے ہیں آئی جی سندھ کو تبدیل کرنا صوبائی حکومت کا حق ہے آئی جی سندھ کریم امام کی کارکرگی میں کوئی بہتری نہیں آئی آئی جی سندھ کریم امام کا صوبہ سندھ میں رہنا پولیس کے لیے چھیک نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ سعید غنی کہتے ہیں آئی جی سندھ کو تبدیل کرنا صوبائی حکومت کا حق ہے آئی جی سندھ کریم امام کی کارکرگی میں کوئی بہتری نہیں آئی آئی جی سندھ کریم امام کا صوبہ سندھ میں رہنا پولیس کے لیے ٹھیک نہیں ہے سعید غنی کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ کو تبدیل کرنا صوبہ حکومت کا حق ہے اور آئی جی سندھ کریم امام کی کارکرگی میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے آئی جی سندھ کریم امام کا صوبہ سندھ میں رہنا پولیس کے لیے چھیک نہیں ہے بصیر طوانائی عمر ایوب سے روسی نائب بصیر طوانائی کے وفد کے امرہ ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں پاکستان روس کے مابین طوانائی سمیت مختلف شعبوں میں تابن بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے پاکستان طوانائی کے شعبے میں روسی تجربے اور مہارت سے مستفید ہو سکتا ہے یہ کہا گیا عمر ایوب خان کی چانب سے وہ نے کہا کہ پاکستان میں کاروبال کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے مستقبل میں پاکستان اور روس کے درمیان طوانائی کے شعبے میں تابن بسیط مصبوط ہوگا روسی وفد ساتھویں پاک روسی مشترکہ تابن کمیٹی میں شرکت کرے گا حق ہوتائیں کہ وزیر طوانائی عمر ایوب سے روسی نائب وزیر طوانائی کی وقت کے ہمراہ ملاقات ملاقات میں پاکستان روس کے مابین طوانائی سمیت مختلف شعبوں میں تابن بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے عمر ایوب نے کہا کہ پاکستان طوانائی کے شعبے میں روسی تجربے اور مہارت سے مستفید ہو سکتا ہے پاکستان میں کاروبار کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے جس پہ روسی نائب وزیر طوانائی نے کہا کہ مستقبل میں پاکستان اور روس کے درمیان طوانائی کے شعبے میں تابن مزید مصبوط ہوگا روسی وفد ساتھویں پاک روسی مشترکہ تابن کمیٹی میں شرکت کرے گا پاکستان کے ایف ایٹی ایف سے پاکستانی وفد میں نیکٹا کسٹمز سٹیٹ بینک ایف ایم یو وزارت خارجہ داخلہ کے حکام بھی شامل ہیں ایف ایٹی ایف اجلاس میں پاکستان کی کارگردگی کا جائزہ لیا جائے گا پاکستان اکتوبر سے جنوری تک سکتائے شرائف پر عمل درامت رپورٹ پیش کرے گا پاکستانی وفد مزاکرات سے قبل آج باہمی مشابرت کرے گا پاکستان آٹھ جنوری کو پہلے ہی نظر سانی رپورٹ ایف ایٹی ایف کو بھیجوا چکا ہے پاکستان نے دہشتگردوں کے مالی معابنت روکنے سے مطالق ٹھوست اقتامات کیے ہیں مانی لانڈرنگ کے روکتان کیلئے بھی ٹھوست اقتامات کیے گئے ہیں ایف ایٹی ایف اجلاس 24 جنوری تک جاری رہے گا کینیا نیوی کے کمانڈر کی نیول ہیڈکوارٹرز آمد پر پاک بہریہ کے سربرا نے معسس مہمان کا استقبال کیا اور انہیں روایتی انداز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق محسس میں ماننے یادکار شہدہ پر پھولوں کی چادر چٹھائی اور ان کا چیف آف سٹاپ اور پرنسیول سٹاپ آفیسر سے تعریف کرایا گیا جبکہ کمانڈر کینیا نیوی کی پاک بہریہ کے سربرا سے ملاقات باہمیں دلچسپی کے امور پر شمول بحری تعاون کے فروغ پر تباتلہ خیال بھی کیا گیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق ماننے یادکینیا نیوی نے پاکستانی بحری جہازوں کی جانب سے انہیں باسا میں میڈیکل کینپ کے انہکات کی خصوصی تعریف کی ہے معسس مہمان کو دی گئی بریفنگ میں علاقائی بحری سیکیورٹی صورتحال سمیت مقبوضہ کشمیر پر پاکستانی موقف سے اگاہ کیا ہے ترجمان پاک بہریہ کے مطابق ماننے یادکینیا نیوی کے اس ادارے سے دونوں ممارک برخصوص بحری افواج کے مابین دو ترفہ تعاون کو مزید فروغ ملے گا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہیں کابس فوچ نے تین نوجوانوں کو شہید کر دیا مقبوضہ بادی میں کرفیو اور لکڈاؤن کو آج ایک سو ستر روز ہو گئے مقبوضہ کشمیر کی اس علاق شپائیاں میں بھارت کی فوجی دہشت کر دی ایک گھاؤں کو گھرے میں لے کر بھارتی فوج نے نوجوانوں کو شہید کیا بھارتی فوج نے آپریشن کے دوران بھاری اسلحہ اور کیمیکل گھن پاورڈر استعمال کیا غاصب فوج نے ایک گھر کو کیمیکل گھن پاورڈر سے تباہ کر دیا بھارتی فوج علاقے میں گشت کر کے خوف و حراس بھی پھیلاتی رہی مقبوضہ آبادی میں زندگی آج بھی کہت ایک سو انہتر میں روز سے دکانے بند کاروباری مناکز اور ٹرانسکورٹ بند ہیں تعلیمی اداروں پر تعلیم پڑے ہیں مسلسل لاک ڈاؤن کے باعث صورتحال انتہائی سنکین ہو چکی ہے مسالم کی باوجود حق کے خدراتیت کے لیے برحظم کشمیریوں نے بھارت کی حلاف مظاہرے کیے آسات کشمیر کے شمالی اور بستی حصوں کباری ازدہ اور بلوجستان کے شمال مشک علاقوں میں برحظم کباری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جبکہ شمالی وزرستان کے مختلف علاقوں میں برحظم کباری کے بعد وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے وزر میں اکثر رابطہ سڑکوں کو بحال کر دیا گیا ہے خنسہ اور شمالی وزرستان میں برحظم کباری سے سردی بھڑ گئی ہے وادی زہرت میں بھی حلکی برحظم کباری ہوئی ہے جبکہ کوئٹا میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے بلوجستان میں کان مہدرزہی میں برحظم کباری کے بعد کوئٹا یوب شہرہ پر عام دو رفت معتل ہو گئی ہے کوئٹا پر برحظم کباری کے بعد کوئٹا جمن شہرہ پر بھاری ٹریفک کی عام دو رفت بند ہے برحظم کباری ہٹانے کا کام جاری ہے پی ڈی ایم میں نے خبردار کیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختنخواہ سے آنے والے مسافر آج مسلم باگ کلہ سیف اللہ کے ہوتلوں پر قیام کریں گے جبکہ کوئٹا سے جانے والے مسافر آج اور کل کسی صورت سفر نہ کریں بائی دی گریس لیلم کیل لیپا شارتہ شانٹر جاگران اور سگن ودی برف باری ہوئی ہے برفانی تعدوں سے متاثرہ علاقوں میں دوبارہ برف ہٹانے سے دشواریوں کا سامنا ہے لیلم کے ہیڈکوارٹر آج مقام پر برف باری اور بارش ہوئی ہے کراچی کا موسم آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران خوشک اور رات سرٹ رہے گی محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ کل سے شہر میں شمار مشرق کی سن سے تیز ہوایں چلنے کا امکان ہے محکم موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 9.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے محکم موسمیات کے مطابق کل سے شہر میں شمار مشرق کی سن سے 42 سے 38 کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار سے ہوایں چلنے کا امکان ہے ادھر ازاد کشمیر کے شمالی اور وستی حصوں قبائلی اصلاح اور وزرستان کے شمال مشرقی علاقوں میں بردباری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے شمالی وزرستان کے مختلف علاقوں میں بردباری کے بعد وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے جبکہ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی ہلکی ہلکی بودھا باندھی جا رہی ہے کچھ ہی دیر میں حاصل ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھت رہے ہیں روز نیوز